بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بیسکس کا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے لاسٹ لیکچر تک جو پرائیمٹر پروڈیوسر تھے اور جو ہمارے پاس کنزیومرز تھے اور جو ہر بی وورز ڈی کمپوزرز اور آٹو ٹروفز چیزوں کے بارے میں پڑا تھا اب ہم مزید آگے چلتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے سلائٹ شو ہو رہی ہوگے جس میں ایک ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے فلو چارٹ دکھایا ہوئے اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سن ہے ہمارے پاس لیفٹ سائٹ پر سن سے جو ہیٹ انرجی ہے وہ پہنچ رہی ہے پروڈیوسرز تک یعنی کہ پلانٹس تک آپ لوگوں کو سن کے بعد نظر آ رہا ہوگا پروڈیوسرز اب پروڈیوسرز کیا ہوتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں جو سن لائٹ کو اس انرجی کو یوز کرتے ہیں اور فوڈ پرپیئر کر لیتے ہیں اور کچھ انرجی وہ وہاں سے باہر بھی نکال دیتے ہیں اب ان پروڈیوسرز کو کیا کریں گے کنزیومرز کھا لیں گے اب وہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کنزیومرز نے جب کھایا تو وہ پرائمری کنزیومرز بھی کھا سکتے ہیں اس کے بعد پرائمری کنزیومرز کو سیکنڈری کنزیومرز کھا لیں گے اور اس کے بعد سیکنڈری کنزیومرز کو ترشیری کنزیومرز کھا لیں گے تو ہر لیول کی اوپر کیا ہوگا یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ایک important point بتا دوں جو کہ آگے چل کے بھی ہم نے انشاءاللہ پڑنا ہے کہ جو ہر level ہے کہ پہلے جو energy تھی وہ گئی primary producers یعنی کہ plants کے اندر پھر energy گئی آگے فردر primary consumers کے اندر پھر ان کو کھا لیا secondary consumers نے ان کے اندر تو جو ہر level ہے یہ ہر stage ہے اس کو ہم کہتے ہیں traffic level اس ہر ایک level کو اس ہر ایک stage کو ہم کہتے ہیں traffic level جیسے کہ primary producers traffic level number one اس کے بعد اس کو کھا لیا primary consumer that is called as traffic level number two پھر اس کو کھا لیا secondary consumer that is called as traffic level number three and it goes on اوکے جی اب consumers تک بہت پہنچ چکی ہے اور consumers نے کیا کیا ہے energy اپنے اندر لے لیے consume کر کے اب جب consumers کی death ہو جائے گی animals کی death ہو جائے گی وہ soil میں ہوں گے تب وہاں پر attack کریں گے decomposers اور decomposers ان کی bodies کو decompose کریں گے consumers کی bodies کو اور ان سے جو nutrients ہوں گے ان سے جو energy ہوگی وہ یہ خود لے لیں گے تھوڑی بہت energy جو ہوگی وہ یہ environment میں release کرتے ہیں گے باقی خود لے لیں گے اور اس کے بعد decomposers جو ہوں گے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دو arrows direct producer سے آ رہے ہیں decomposers تک it means کہ consumers کی death ہو سکتی ہے ویسے کچھ plants کی تو بہت death ہو سکتی ہے تو جو plants ان کی death ہو جائے گی ان کے اوپر بھی decomposers attack کریں گے اور ان کو وہاں پر decompose کریں گے جو nutrients وغیرہ ہوں گے ان کو وہ environment میں release کریں گے اب جو environment میں nutrients کو release کریں گے for example soil کے اوپر انہوں نے جو carbon nitrogen وغیرہ release کر دی ہیں اس جو nutrients ہیں ان nutrients کو again جو وہاں پر plants ہوں گے وہ utilize کریں گے ان nutrients کو اور دوبارہ سے plants اس کو use کر کے energy کے طور پر اور پھر دوبارہ food prepare کر لیں گے اپنے باقی process کریں گے اس کے بعد وہ جو plants ہوں گے ان کو پھر consumers کھا لیں گے اور اس طرح سے یہ پوری کی پوری سائیکل چلتی رہے گی hope so آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی آگے ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ what is energy flow simple سی بات ہے the source of energy for most ecosystems is the sun کہ جو basic ہمیں ہمارے پاس source ہے energy کی وہ ہمارے پاس ہے sun کیونکہ sun سے سورج سے ہمیں روشنی آ رہی ہے وہاں سے ہمیں energy مل رہی ہے energy and nutrients are passed from organism to organism through the food chain کہ جب energy اور nutrients ایک organism سے دوسرے organisms میں transfer ہوتے ہیں یعنی کہ جب ایک organism دوسرے کو کھا لیتا ہے تو energy اس میں transfer ہوگی پھر تیسرا دوسرے کو کھا لے گا وہ اس میں transfer ہوگی تو یہ جو energy transfer ہو رہی ہے ایک organism دوسرا organism میں اس کو ہم کہتے ہیں energy flow then ہم بات کرتے ہیں کہ ultimately energy will be lost as heat کہ ایک organism دوسرے سے جب کھانے کے بعد energy تو لے لے گا اس کو لیکن تھوڑی بہت energy lost بھی ہوگی heat کی صورت میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو heat ہے اس کے ساتھ بھی nutrients وزارہ بھی اسی طرح سے flow کرتے رہتے ہیں chain کے اندر اوکے جی نیکس سائیڈ ہمارے پاس آتی ہے traffic levels کی traffic levels کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ہر ایک level کو جس میں ایک organism دوسرے کو کھا لے گا consume کر لے گا اور اسے energy لے گا تو ہر ایک level کو ہم کہیں گے traffic level اگر ہم اس کی proper definition دیکھیں تو feeding level in the flow of food energy from producers to the highest level of consumers کہ جو feeding level ہوتا ہے جس میں food energy جو ہے وہ transfer ہو رہی ہوتی ہے move کر رہی ہوتی ہے producer سے لے کر consumers کے highest level تک مطلب پہلے producers میں energy تھی ان کو کھایا primary consumer نے ان میں energy آگئی اس کے بعد وہ ایک traffic level پھر primary consumers ان کو کھا لیا secondary consumers نے energy ان میں چلی گئی تو وہ ایک اور traffic level ہوگا تو اس طرح primary secondary tertiary consumers بنیں گے اور اس طرح سے جو یہ ہوگا first traffic level second traffic level اور یاد رکھیے گا کہ جو traffic levels ہوتے ہیں یہ اگر ہم normal ایک chain دیکھیں تو وہ start ہوتی ہے primary producer سے مطلب پلانٹ سے کیونکہ پلانٹ سے فوڈ پریپیئر کرتے ہیں اس کے بعد اس کو باقی animals کھانا شروع کرتے ہیں پھر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ only ten percent of the energy in the one traffic level is passed on to the next level کہ صرف اور صرف جتنی جو energy sun سے پہنچی ہوتی ہے پلانٹ سے کو پلانٹ نے وہ بنائی ہوتی ہے اس میں food وغیرہ اس میں سے صرف ten percent energy جو ہے وہ ایک traffic level سے دوسرے traffic level میں transfer ہوتی ہے باقی 90 percent ہر level پر lost ہو جاتی ہے organism کی body سے heat نکلتی ہے اس کی صورت میں for example بل مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں سمپل سی مثال ہے ذرا غور سے سمجھئے گا sun سے ہمیں hundred percent light آئی energy آئی جس میں سے approximately مثال دے رہا ہوں آپ کو ایک اپنے suppose کرنا ہے fifty percent جو تھی وہ ہماری ozone اور باقی research پر جو ہے reflect کر کے واپس چلے گی fifty percent پہنچی پلانٹ کے پاس اب اس fifty percent میں سے بھی total fifty percent پہنچی ہے اس fifty percent میں سے بھی جو ہوگا پلانٹ سائے تو use نہیں کر لے گا اس fifty percent میں سے پلانٹ جو ہے وہ سمجھیں ابھی fifty percent total اس کو ہنڈرڈ لے لیں جو total یہاں تک پہنچی ہے پلانٹ تک اس میں سے پلانٹ use کرے گا ten percent باقی ninety percent ہے وہ یہاں وہاں ویسٹ ہو گئی پلانٹ نے ten percent use کر کے فول بنا لی اپنی اب اس ten percent میں سے بھی جو جب اس کو دوسرا organism کھائے گا تو اس میں صرف اور صرف اس کا جو دسویں حصہ ہے وہ transfer ہوگا ten percent اس کا transfer ہوگا باقی energy lost ہو جائے گی اس کے بعد پھر مزید جب اگلا organism اسے کھائے گا اس میں سے بھی total energy جو these plant میں at the time اس میں صرف ten percent آگے جائے گی باقی release ہو جائے گی اب اس organism کو جب next کھائے گا صرف ten percent energy وہ لے گا باقی release ہو جائے گی تو ہر traffic level پر صرف ten percent energy ہی آگے transfer ہوتی ہے باقی کم ہوتے 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 بہت کم رہ جاتی ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ایک بہت important point کہ یہی وجہ ہے کہ جو جس level پر جیسے primary producers ہیں plants ہیں تو یہ first traffic level ہے تو یہاں پر energy بہت زیادہ ملتی ہے اس لئے plants کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو primary consumers ہیں ان کو energy تھوڑی سے کم ملتی ہے plants کو کھانے کے بعد ان کی جو تعداد ہے strength ہے جو amount ہے quantity ہے دنیا میں وہ primary producers کے نسبت کم ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو primary producers کو کھا لیتے ہیں secondary consumers تو secondary consumers کی تعداد ان سے بھی کم ہے کیونکہ ان کو کم energy مل رہی ہے تو وہ کم جب tertiary consumers کھاتے ہیں جو مطلب آپ سمجھ لو کہ جیسے lions وغیرہ ہیں یا اس طرح کے جو جانور ہیں تو ان کو energy بہت کم پہنچتی ہے اس لئے ان کی تعداد بھی دنیا میں کم ہے تو بڑا غور طلب ایک point ہے next time دیکھتے ہیں کہ what is biomass biomass is a combined mass of all organisms in that traffic level لیول کے ہر ایک ترافک لیول پر total جو وہاں پر mass ہے organisms کا وہ کتنا موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں biomass for example ہم بات کرتے ہیں ایک ترافک لیول کی جہاں پر بہت سارے secondary consumers رہ رہے ہیں تو total secondary consumers جو ہیں ان کا جو mass organism کا کتنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں biomass اور جیسے جیسے ترافک لیول increase کرتا جاتا ہے مطلب producers اوپر کی طرف چلتے رہتے ہیں اور آخر میں ہمارے پاس ڈرشری کنزیومر یا کوارٹنری کنزیومرز آ جاتے ہیں تو تب وہاں تک پہنچتے پہنچتے بائیو میسے ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب انرجی آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے تو ان organisms کی اماؤنٹ بھی کم ہوتی جاتی ہے اوکے جا کے دیکھتے ہیں what is a food chain بہت یسان چیز a simple straight line sequence of organisms consuming other organisms simple سی چین ہوتی ہے simple سی ایک floor diagram ہوتی ہے جس میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک organism دوسرے کو کھا رہا ہے دوسرا تیسرے کو کھا رہا ہے تیسرا چوتھے کو کھا رہا ہے for example ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو grass ہے اس کو consume کر رہا ہے grasshopper grasshopper کو پھر consume کر رہا ہے mouse mouse کو consume کر رہا ہے hawk تو یہ جو ہے یہ food chain بن رہی ہے یہ آپ لوگوں نے mind میں رکھنا ہے مزید ہم اس کی detail پڑھیں گے تو وہاں پر اس کی مزید جو proper definition کے ساتھ وہ بھی ہم study کریں گے انشاءاللہ next ہمارے پاس ہے کہ food chain تو پڑھ لیا what is food web کہ ہمارے پاس اصل میں food web کیا ہے complex feeding relationships that result from interconnecting food chains different feeding relationship جو کہ آپس میں different food chains کو interconnect کر رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں food web یعنی کہ ایک food chain ایک چل رہی ہے کہ grass کو grasshopper نے کھایا grasshopper کا mouse نے کھایا mouse کو hawk نے کھایا اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس mouse ہے اس کو hawk نہ کھایا mouse کو کوئی snake کھا لے پھر snake کو آگے hawk کھا لے تو یہ دوسری food chain چل پڑے گی تو اس طرح سے جو different food chains ہوتی ہیں جب آپ پاس میں وہ interlink کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ attach ہوتی ہیں تو وہ ایک جال سا بنا لیتی ہیں web بنا لیتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں food web ابھی last slide کے اندر یہ آپ لوگوں کو clear ہو جائے گا food chain food web میں difference آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کے left نیچے bottom corner ہے جو left bottom corner جہاں پر لکھا ہوا ہے grass جہاں پر ہمارے پاس grass ہے اب اس grass کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں درمیان والا جو arrow ہے grasshopper اس grasshopper کنزیوم کر لے گا اس grasshopper کو then آگے toad جو منڈک ہوتا ہے وہ کنزیوم کر لے گا toad کو آگے snake کنزیوم کر لے گا یہ ایک food chain ہو گئی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور food chain ہے جس میں grass کو کنزیوم کر رہا ہے rabbit rabbit کو کنزیوم کر رہا ہے آگے hawk یہ دوسری food chain ہو گئی پھر ہم دیکھتے ہیں تیسری food chain جو نیچے کی طرف ہے کہ grass کو کنزیوم کر رہا ہے mouse اور آگے mouse جو ہے وہ پھر آگے پیچھے سے اپنا grasshopper spider کو بھی کنزیوم کر رہا ہے تو اس طرح کی different food chain جب واپس میں interlink ہو جاتی ہیں مل جاتی ہیں connect ہو جاتی ہیں تو یہ بناتی ہیں food web تو friends hope so آپ لوگوں کو یہ lecture بھی easily سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ لوگوں کی basics اس میں اچھی ہو جائیں ecology میں تو trust میں یہ بہت واسٹ سبجیکٹ ہے اور بہت زیادہ interesting سبجیکٹ ہے ہم next video lecture میں ملیں گے انشاءاللہ next topic کے ساتھ ecology کے اگر آپ لوگوں کو واقعی lecture سمجھ آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی informative educational videos آپ تک اور آپ کے دوستوں تک آپ کے گھر والوں تک پہنچتی رہیں اور آپ لوگ knowledge gain کرتے رہیں تو ہمارے چینل ماسٹر جی نیٹ ورک کو سبسکرائب لازمی کریں اوکے فرنڈز اللہ حافظ